اوزباللہ امنہ شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات کلنی مدخلہ صدقین و آخری جنی مخرجہ صدقین و جارلی ملنا دن کا سلطان النصیرہ ہم نے ففٹی تک یہ ہم نے مکمل کر لیا تھا ففٹی ون سے آپ سٹارٹ کریں گے اپنا پیپر کا سیٹن دھاف ففٹی ون ہے پارسان دو موٹیویٹ زادر پوزیز دا کالیٹی آف ایک ایسا بندہ جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے اس میں کونسی خصوص ہوتی ہے تو اس کا جواب صحیح جواب ہوگا لیڈر منجر منج کرتا ہے ایڈمیسٹریٹر نے آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے ایکزامینر نے پیپر لینے ہوتا ہے انگزام لینا ہوتا ہے تو اگر یہاں پر موٹیویٹ ہے اگر انفلویویسز دا آدھر ہو تو پھر بھی لیڈر ہی ہوگا لیڈر کی دیفی نیشن میں ہے دا پرسان ہو انفلوینسز آدھر تو اگر موٹیویٹ ادھر ہو انفلوینس ادھر ہو تو دونوں کا جواب لیڈر ہی ہوگا The next one is the scientific process of classifying things or arranging them in group is called کہ چیزوں کو arrange کرنا جاب scientifically manage کرنا کیا کہلاتا ہے تو اس کا جواب taxonomy ہے Texas or normus سے نکلائے جس کا مطلب classification ہوتا ہے اور چیزوں کو arrange کرنا ہوتا ہے Next one is raw scores of test is referred to test کا جو raw score ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جواب data ہے information معلومات ہوتی ہیں finding end پر ہوتی ہیں conclusion بھی نتائج end پر ہوتے ہیں جو raw scores ہوتے ہیں وہ data کہلاتا ہے The great method of teaching by naturalist naturalist کا نظیق جو great teaching method ہے وہ کونسا ہوگا تو اس کا جواب ہے play way naturalist آپ کو پتا ہے کہ وہ nature پر ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں بچے کو naturally natural environment میں natural setting میں جو کچھ کرنے دیا جاتا ہے اس کو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے even وہاں سزا کا بھی کوئی concept نہیں ہوتا کہ nature خود ہی اسے سزا دے گی اسے consequences خود بھگت نہ ہوگے 55 ہے the power delegated within an organization ایک میں جب delegate کر دی جاتی ہے power تو اس کو کہتے ہیں centralization اگر اس کو ہم the power delegated within an organization اگر اس کو میں rectify کرتا ہوں کہ اگر powers ایک بندے میں ایک باڈی میں منتقل کر دی جائیں محدود کر دی جائیں تو وہ کہلاتا ہے centralization اور اگر powers کو delegate کر دیا جائے organization میں end تک لوگوں کو پہنچا دیا جائے زیادہ لوگوں کو شامل کر دیا جائے تو وہ اس کا اولٹ ہوتا ہے decentralization تو delegated within an organization میں جو صحیح option ہوگی وہ d ہوگا decentralization 56 ہے the main source of innovation innovation کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ کون سے ہے innovation کا ہمیشہ جو بہترین ذریعہ وہ human mind ہی ہے جس سے انسان innovate ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اس کے نئے نئے ideas آتے ہیں جس کی بنا پر وہ innovation لاتا ہے educational evaluation is a process by which کہ ایک ایسا process ہے جس میں کیا ہوتا ہے evaluation کی جب بھی بات ہوگی یہاں پر value judgment ہوگی decision making ہوگی assessment ہوگی تو اس کا صحیح جواب C ہوگا a teacher and a student can assess their performances 58 ہے data are collected through questionnaire interview or observation in کس چیز میں یہ ان تین حضرہ سے data کٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہوگا descriptive research 59 ہے unesco conference of asian countries at karachi recommended to spend 4% of gdp gdp gross national product and education was held in یہ کب held ہوئی تھی تو اس کا جواب بھی ہے 1960 teaching is measurable can be found through the use of teaching is measurable کس کے استعمال سے پتا چلے گا تو اس کا صحیح جواب ہوگا micro teaching technique سے جو project method ہے اس میں آپ نے project complete کرنا ہوتا ہے activity based learning میں lesson میں آپ نے activities دینا ہوتا ہے computer based instruction میں computer کا use ہوتا ہے جبکہ measurable can be found جو ہے اس کا صحیح جواب micro teaching techniques ہوگا different types of techniques ہوتے ہیں micro teaching میں جو measurable result measurement میں یا quantity based دیتی ہیں 61 ہے the successful and systematic academic working of classes in the school depends یہ paper میں آ چکا ہے کئی بار کہ classes میں جو systematic انداز ہے وہ کس کی وجہ سے چلتا ہے تو یہ time table ہے اسے ذرا سے time table سے related ایک اور بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ جو spark plug ہے سکول کا وہ کسے کھا جاتا ہے تو اس کا جوابی time table ہی ہوگا spark plug most ignored aspect of education field education field کا سب سے جو ignored area ہے وہ کونسا ہے تو وہ training of teachers ہے جس میں teachers کی جو training guys کو ignore کیا جاتا ہے when what why and how to teach is the main task of یہ کس کا task ہے یہ paper میں کئی دفعہ آ چکا ہے کب کیوں اور کیسے پڑھایا جائے یہ educational psychology بتاتی ہے یہ نفسیات بتاتی ہے کہ بچے کو کب کیسے اور کس طرح سے پڑھایا جائے next is according to home curriculum is a plan for learning learning کا plan curriculum کا کس نے کہا تھا کس کے according ایسا تھا تو اس کا جواب taba ہے اگر ہم باقی نام دیکھیں Olivia, Davir, Carr تو اس میں جو سب سے زیادہ multiple نام curriculum میں وہ taba کا ہے for better teaching learning process the best method is جو بہترین method سمجھا جاتا ہے وہ کونسا ہے تو بہترین method project method ہے b اس کا جواب ہوگا the responsibility of implementing the curriculum in the classroom lies primarily with classroom میں جو curriculum کی implement کرنے کی استعمال کرنے کی لاغو کرنے کی apply کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر classroom teacher کی تو اس کا b جواب آئے گا اس کے بعد ہے cognitive development deals with cognitive کی cognition کی جب بھی بات ہوگی تو یہ minds related ہوگا ideas related ہوگا تو اس کا صحیح جواب بھی ہوگا 68 it alone does not provide educate basis of developing a scope of well-rounded education یہ اکیلا well-rounded education میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکتا ہے اس کو کسی اور کے ساتھ ملا کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایکٹیوٹی کریکلم اگر دیکھیں تو یہ خود کمپلیٹ ایک سکوپ رکھتا ہے core curriculum بھی خود سے کمپلیٹ ہے subject curriculum بھی خود سے کمپلیٹ ہے hidden curriculum ایسا curriculum ہوتا ہے جس میں teacher کی یہ unintended اور unintentional ہو سکتا ہے جس میں غیر شعوری طور پر بچہ teacher سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے جیسے teacher کا way of talking ہے teacher کے hair style ہے dressing ہے یہ ساری چیزیں وہ ساری آدھات habits جو unconsciously اکثر ہوتی ہیں بچہ teacher سے سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو hidden curriculum کہا جاتا ہے تو اس کا جواب d ہوگا hidden curriculum educational training enhances educational training کس چیز میں اضافہ کرتی ہے تو educational training ہمیشہ skill میں اضافہ کرتی ہے b اس کا جواب ہوگا اس کے بعد ہے better physical better physical setting of a classroom requires کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے better physical کے لیے overall comfortable and healthful environment d اس کا جواب ہوگا اس کے بعد ہے seventy one students are active in کس میں زیادہ active ہوتے ہیں تو اس میں جو صحیح کا جواب ہے وہ a ہے project method میں وہ کچھ سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے seventy two what do you mean by three hours تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ c ہے reading writing and arithmetic سیونٹی تھری کے اگر ہم بات کریں تو the communication following from subordinates to superiors is known کہ جو مواصلات ہے جو communication ہے یاد رکھیں کہ subordinate to superior کی طرف جا رہی ہے تو یہ کونسی ہوگی یہ upward communication ہوگی اگر supervisor سے subordinate کی طرف آ رہی ہے تو یہ downward ہوگی اگر equal level پر ہے آپس میں workers کی ہے تو یہ horizontal communication ہوگی تو اس کا یہ subordinate سے superiors کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو upward ہے اگر superiors سے subordinate کی طرف آ رہی ہوتی تو downward ہوتی اور اگر workers کی یا superiors کی آپس میں ہوتی برابر کی سطح پر ہوتی تو وہ horizontal communication ہوتی تو 73 کا جواب ہوگا 74 ہے values are closely related to the concept of truth یہاں پر جو اس کا صحیح جواب ہے وہ realist ہے 75 the primary task of the teacher is teacher کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کون سے ہے to teach the prescribed curriculum to promote habits of conformity to adults demands and expectations to provide diagnostic and medical aid wherever indicated ہے using audio visual aids تو اس میں اس option میں جو basic چیز ہے وہ a ہے to teach the prescribed curriculum اس کے بعد ہے the education the education confined to educational institution is وہ والی تعلیم وہ education جو educational institution تک محدود ہے وہ اچھا اس میں informal non-formal formal اور semi-formal پر بات کریں گے تھوڑا سی informal فارمل سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو institution کی ادارے کی time frame کی curriculum کی syllabus کی teachers کی discipline کی organization کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کا formal education system ہوتا ہے جہاں سے ہم سب پڑھ کر رہے ہیں informal ہوتا ہے جو آپ گھر میں تانیم حاصل کرتے ہیں جس کے لئے کوئی ادارہ نہیں ہوتا آپ وہ ہر وقت سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی syllabus نہیں ہوتا time frame نہیں ہوتا examination certification نہیں ہوتی non-formal جو education وہ ان دونوں کی درمیانی condition ہوتی ہے جس میں آپ distance education جس میں آتی ہے جس میں آپ میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں جیسا کہ پاکستان میلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اور non-formal education کا جو بہترین موڈ یا ذریعہ ہوتا ہے communication کا وہ میڈیا ہوتا ہے اس پر بھی کوئی سن آ چکا ہے تو ایسی تعلیم جو کہ solo taxonomy provides systematic way of describing the learners learners کی کس چیز کو describe کرتی ہے تو اس کا صحیح جواب performance ہے c جواب انڈرو گاگی techniques اور use to teach کس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہیں teenagers کے لئے ہوتی ہیں adults کے لئے children یا toddlers کے لئے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ adults ہے 79 managing school record is main duty of school کا record maintain رکھنا کس کی duty ہے تو یہ school head کی duty ہے principal جو head master کی 80 teaching as per lesson plan in a school is usually supervised by اس کی جو supervision ہے usually کون کرتا ہے تو اس کا جواب head master ہے سربرا ہے ادھارہ ہے the pursuit of wisdom and knowledge یہ تو آسان ہے psychology ہے 81 کا جواب sorry wisdom and knowledge کا جو صحیح جواب ہے philosophy A ہے in the subject centered curriculum the important element subject centered جو important element ہے division of knowledge جائے جب بھی آپ subject centered کی بات کریں گے وہاں پر compartmentalized کیا جاتا ہے subject کو subject کو الاغ کیا جاتا ہے ان کی division کی جاتی ہے ایک subject کا teacher صرف اپنا subject پڑھاتا ہے اس کا چاہیی جواب لیول آف انڈرسٹین 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 انٹریسٹ اینڈ اٹینشن آف چیلڈن یہ ساری چیزیں بچوں کی teacher کس طرح سے دیکھتا ہے تو اس کا جواب ایویویشن ہے جب بھی worth and value کی بات ہوگی تو اس کا جواب ایویویویشن ہی ہوگا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا take care اللہ فیض